چلیں جی ویلکم بیک ایفریون اور ہم سٹارٹ کریں گے میں یہاں پیس ہم سٹارٹ کرتے ہیں اچھا سٹارٹ کرنے سے پہلے کچھ چیزیں جو میں نے بتانی تھی لاسٹ ٹائم میں نے ایسے آپ کو ٹاپک بتائے تھے اور ان میں سے ایک ٹاپک جو تھا وہ ڈاؤٹ والا تھا میں نے بولا تھا آپ کو کہ یہ ٹاپک مجھے نہیں پتا تو رائٹ اٹر شل ای سپیک آس بہتر ہے نا پس تھا کرپشن اچھا اس میں نا ایک اور ایڈ بھی کر دی ہے میں نے پہلے پانچ تھے اب چھے ہو گئے ہیں نظر آ رہے ہیں نا سب کو جو سکس ایڈ کی ہیں وہ کوئی ایڈوکیشن ہے اور یہ آپ کے فائنل ٹاپکس ہیں جو آپ کے ایفیل ٹاپکس ہیں پی کے لیے ہیں کرپشن ایمیل لائف دیموکریسی ویزٹ ویہ سٹوریکل پلیس آن ایمپلائیمنٹ انکو ایڈوکیشن تو یہ آپ کے ٹاپکس ہوں گے جو کہ آپ کے کمیگ ایفل پی میں ایڈ ہیں اور انہی کو آپ پھر دیکھ لیجئے گا ہم نے میرے حیل میں کرپشن ہم نے آرہیڈ کیا ہوا تھا ایمیل لائف ڈسکس کیا تھا ان ایمپلائیمنٹ ڈسکس کیا تھا میرا آج دل ہی ہی ہے کہ ہم کو ایڈوکیشن پر تھوڑی بات کریں ویزٹو ہسٹوریکل پلیس آہ ٹاپکس فائن پریڈی فائن لیکن پرابلم ہی ہے کہ دس ایس سمتھنگ سپیسیفک ریلیٹی ٹو دی پرسن اور پرسن ایکسپیئنس ویریز پرسن ٹو پرسن تو میں اس وجہ سے اس کو چھوڑ رہا ہوں اپ ٹو یو کہ آپ لوگ کیسے اس کو کرتے ہو ہنگل کیسے کرنا ہے ویسے نوملی ہی ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس پیپر میں ہوتا ہے تو آؤٹلائن دی ہی ہوتی ہے تو آپ نے آؤٹلائن کو فالو کرنا ہوتا ہے تو اس طرح کا آپ کو وہاں پہ ہیلپ فل ہو جائے گا کو ایڈوکیشن پر بات کریں گے سیم پیٹرن ہے آج بھی آپ کی انپوٹ چاہیے ہوگی ایک بندہ ہے جس نے مجھے ابھی تک ایک ایسے لکھ کے بیجا ہے باقی لوگ ابھی پتہ نہیں پروگرام ہے یا نہیں ہے جس طرح بھی آپ کرتے ہیں it's fine i'm gonna write down کو ایڈوکیشن اور آپ کے آئیڈیاز کو میں لوں گا لیکن میں آپ کو ٹائم دیتا ہوں دوک منٹ آپ ٹائم لیں کو ایڈوکیشن پر تھوڑی سی سرچ کریں گوگل پر since you are on the internet تھوڑا سا آپ مٹیریل لے کے ہیں اور اس کے بعد ہم جب ڈسکیشن کریں تو آپ کے پاس آئیڈیاز فلو میں آئیں اور ہم ساتھ یہاں پہ بناتی جائیں یہاں پہ ان کو ڈسکس کرنے کا ریزن ایک ہی ہے at least you should get to know the ideas مطلب ہر بندے کا ایک آئیڈیا ہوگا تو آپ کو یہاں پہ یاد رہ جائے گا پیپر میں جب آپ لکھیں گے تو کچھ نہ کچھ آئیڈیاز کہیں نہ کہیں سے آپ کو یاد آ جائیں گے تو آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں ایک اور بات جو بڑی امپورٹن ہے کہ پیپر میں آپ کو جب آؤٹلائن دی گئی ہوتی ہے تو آؤٹلائن کا ہرگز مقصد نہیں ہے کہ بس آپ نے اسی کی لیمنٹ میں رہنا ہے اس کے اندر اگر آپ کے پاس کوئی آئیڈیا آ رہا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ this idea is going to boost up my creative writing you should add it لیکن add کرنے کے لیے آپ نے ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ it should be in a proper order اور وہ آئیڈیاز لنک کریں یہ نہ ہو کہ بیچ میں کسی جگہ ویسی آپ کوشش کریں کہ اس کو میں نے اڈجسٹ کرنا ہے تو اس طرح اڈجسٹ نہ کریں زبردستی والا کام نہیں کرنا بلکہ link کرنا ہے کسی آئیڈیا کے ساتھ link کر کے اڈجسٹ کرنا ہے تو there is no problem اگر آپ کے اپنے آئیڈیاز وہاں پہ اڈجسٹ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے تو آپ لے سکتے ہیں آئیڈیاز اپنے اور کسی نہ کسی طرح اڈجسٹ کر سکتے ہیں so take your time I'm gonna wait for at least one minute آپ اس کو research کریں اور پھر واپس آئیں ہم اس پہ بات کریں گے اس کو اڈجسٹ کرنا ہے let's move on to the negative aspects i think we have already got one two three four five six seven points in favor of this co education just come up with some negative aspects or something that is obviously not approved by the society موسیقا کوئی بھی علایا واقوند اور یہ سوچ بھی قدر ہو Avenیا موسیقی 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 okay okay fine fine you can take your time in the meantime when you are obviously thinking i'm gonna let you speak in the meantime we're going to talk about the negative aspects since somebody mentioned the competition and sometime the competition is very good in terms of study but uh obviously you're a student so you're going to compete uh in the games as well i know you won't be able to compete like boys versus girls is difficult sir lack of concentration lack of concentration all right unwanted arguments and issues i think uh this is what she mentioned here which was is this the same point yours unwanted issues the lack of concentration i think they match with each other yes more or less yes more or less yes like you indulge in different activities instead of just studying so okay i was talking about the competition you know girls cannot compete and games with the boys so they have to go separately here so in co-education that's not possible and this is one of the negative aspects because they have to build up their own teams this is one aspect and another aspect is uh sometimes you know topics or some topics are obviously uh required more in-depth knowledge uh and that is obviously not possible to explain in in front of both genders and that is one of the aspect of the co-education that is negative so i think where we need to separate both genders just a biology here i think you are getting my point now moving further uh um i'm sorry but that doesn't that just contradict equal education i mean a while back writing equal education as an advantage and now we're writing no it doesn't because you know when you are uh explaining the things obviously it's difficult to explain in front of the both genders specifically if we talk about the teenagers because they are very non-serious sometimes and they take and sometimes some people have different backgrounds and they take it a bit offensive when you are explaining them uh along with the other gender and they take it very personal and they think that this is something that shouldn't be uh taught in front of the both genders i'm i'm taking that perspective i'm not saying that i am negating the equal opportunities of the both genders definitely they do have both have the uh opportunities to talk and they should be studied together but sometimes this is what my perspective is i'm not saying that i'm gonna impose that it's up to you how you're gonna take this point let's move on to the economic aspects one of the uh good economic aspect of this co-education is uh you save yourself from the uh building separate campuses so obviously government pay or yeah co-education provider even if they are uh private running institutes they will definitely have uh they will definitely save a lot of money you know in terms of building separate buildings so you have separate buildings ki jo problem aati that is saved this is one of the good economic aspect this is one of the good economic aspect this is one of the good economic aspect ھائی ہاں بھی کسی نے mention bhi کہتا ہاں kushbak نے mention کہتا ہے realistic training ground you are actually preparing a future workforce so یہ آپ کا training ground ہے workforces وجہ سے ہے obviously those people who are studying together they are going to work together as so today they are class fellows and tomorrow they are going to be colleagues in different professions so they have more understanding to yeh bhi obviously it is going to save a lot of money in terms of trainings in terms of developing their interpersonal skills you save a lot of money in terms of training because when you are going to induct fresh graduates from different genders and if they don't know each other if they don't know how to mingle with both the genders so definitely you need to spend a lot of money in order to understand their psychology since when they are working together when they are studying together and they will transition from uh that phase to the professional life so that you obviously uh easy how to handle them and expose them to different reality of life so this is a positive aspect of economics after that you are coming to economic and overall uh opportunities ki baat hoaghi negative aspect bhi hoaghi is ke baat abat karenge so this is how society is uh perceiving this and how the mindset of the people is so you will see society here you will see this argument here this is obviously going to be your own argument so you can talk about it it's up to you it's up to you that you society uh last map is go conclude with the conclusion and uh uh this is something very good i mean you can see positive aspects plenty of positive aspects uh even we are living in a society that is very conventional traditional society amari both conventional hain aur is mein religious element bhi zahada mazhab kabo zahada amal dakhal is the uh even then we would say ke co-education is far better than the uh separate education provided to the uh each gender so this is my point of view by the way uh co-education since it's a very argumentative essay تو آپ کے اپنے آرگومنٹس ہوں گے آپ اس کو سپورٹ کریں گے with the different examples جیسے اب دیکھیں یہاں پہ بات ہو رہی تھی people were giving different points personality development کی بات یہ تو اس کا مطلب ہے کسی کے ذہن میں ہے کہ اس میں confidence build ہوتا ہے obviously when you are going to communicate with each other you know how to communicate with both genders تو آپ کا confidence build ہو گا interpersonal skills بھی develop ہوں گی then جو genders related stereotypes ہیں stereotypes کا مطلب ہے جو آپ کے ideas پہلے سے بنے ہوئے ہیں جو بنا دیئے گئے ہیں we have been obviously these ideas are actually like people are feeding those ideas right from their birth کہ کیسے male اور female کی interaction ہے کیسے انہوں نے رہن ہے how they are going to perform اچھا ایک اور بڑا اچھا point میرے زین میں آگے when i was taught when we were students تو ہمارے teacher ہمیں بتاتے تھے you are going to be a very good husband and wife that's a very good point کہ آپ لوگ future میں اچھے پارٹنر بھی ثابت ہو سکتے ہیں if you understand the psychology of both genders definitely تو یہ کہ آپ کا بڑا اچھا تو ہم لوگ اس وقت بڑا انجوئے کرتے ہیں اس بات کو سیم وے جیسے آپ لوگ انجوئے کریں گے لیکن when you are going to be then i'll ask کہ کیسا فیل ہوتا ہے آپ لوگوں کو فلحل تو یہ ہی ہے کہ اس کو آپ ایڈ کر سکتے ہیں یہ آپ کا on a lighter node یہ آپ انٹرپرسنل سکلز میں آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں when you are going to interact صحیح ہو گیا کوئی اور پوائنٹ کسی کے ذہن میں that person can give کافی سارے لوگ خموشی کی گہری دلدل میں گھسے ہوئے ہیں یہ دلدل مجھے بتا دی کیا لکھا ہوئے آپ نے کہاں پہ یہ جو لکھا ہوئے breakdown of gender اس کے نیچے یہ کیا لکھا ہوئے ہیں stereotypes تیرے spelling کو بدن کیا ہوئے stereotypes جاتاں گسے پٹے ideas جو ہیں آپ کے پرانے خیالات کے بوسیدہ ideas جوتے ہیں سر اس کی پکچر بعد میں بھی دی جی کہ گروپ میں ابھی clear نظر بھی نہیں آرہا کہ آپ نے بورٹ میں کیا کہا صحیح ہے بالکل صحیح ہے کوئی idea دے دیں اگر آپ کے پاس ہے سر ابھی تو کوئی نہیں آرہا چلیں جی یہ بھی اگر آپ لکھ لیں اس پہ بھی تو یہ بھی کافی ہے and it is gonna work تو ہمارے پاس اب جو essays کے topic تھے that's the word tomorrow we are going to نہیں tomorrow تو چھوٹی ہے day after tomorrow جب ہم بات کریں گے تو ہم کسی نئی topic پر بات کریں گے اور topic ہے میرے پاس تو pressing writing کے ہیں کہ ہم نے comprehension کرنی ہے اور pressing کرنی ہے اور اس میں بھی آپ نے بلکہ میں آپ گروپ میں شیئر کر دوں گا جو comprehension کا پیسج ہوگا اور آپ اس کو دیکھ کے اسی سے پریسی بنائیں گے اور ہم کلاس میں ہی discuss کریں گے اس کو ٹھیک ہے is it good idea تو میرے حال یہ سر اور آپ نے کہا تھا کہ یہ جب ہی کل ہم پرسوں ہم لوگوں نے unemployment کے مطلب اسی طرح کیے جو تو آپ نے کہا تھا کہ بعد میں ہم لوگ اس کو دیکھیں گے کون سے relative points ہیں کون سے رکھنے بلکل بلکل ایسا ہی ہے وہ میں نے بولا تھا آپ کو کہ ہمارے یہ دیکھیں اب یہ جو ہے یہ رف ہے ideas کہ جس بندے کا جو idea جیسے ہا رہا ہے میں اسی طرح لکھتا جا رہا ہوں اس کو آپ نے proper outline بنانا ہے اور outline میں آپ کیا کرو گے جو idea جس کے ساتھ link کر رہا ہے اسی طرح چلے گا 1, 2, 3, 4, 5, 6 آپ دیکھیں میرے ذہن میں جو idea جدھر سے آ رہا تھا کوئی ایک بندے نے ایک idea دیا اور اسی سے ذہن سے میرا ایک دوسرا idea ہے تو میں نے وہاں پہ دوسرا idea لکھتی ہے ideas یہاں پہ آپ کے پاس آ گیا this is free writing free thinking اور اس کے بعد آپ outline بناو گے اس کو آپ filter کرو گے ان سارے ideas آپ نہیں لوگے ایسے ideas لوگے جو آپ کو لگے کہ they are going to be more relevant تو ان کو آپ لکھو گے وہ آپ نے بنائیں گے outline اور اس کے بعد میرے پاس send کر دیں تو ان کو دیکھیں گے کیا کرنا ہے صحیح ہو گیا یہ separate building سے ایک دفعہ دوبارہ بتائیں آپ کیا کہہ رہے تھے میں یہ کہہ رہا ہوں بچے کہ یہ جو ہم نے بنایا نا یہ free writing ہے free writing کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ideas آ رہے ہیں جیسے آ رہے ہیں ہم اسی طرح لکھتے جا رہے ہیں اس کے بعد ان ideas کو ہم نے دیکھ کہ ہم نے outline بنانی ہے جو کہ proper outline ہوگی کہ کیا کیا add کرنا ہے اس میں اس میں سارے والی ideas ہم add نہیں کریں گے کچھ ideas ہم چھوڑ دیں گے کچھ ideas ایسے ہوں گے جو کہ repeat ہو رہے ہوں گے ٹھیک ہے کچھ ideas ایسے ہوں گے جو کہ ہمیں لگے گا کہ یہ یہاں پہ mass نہیں کرتے ان کی ضرورت نہیں پڑے گی ہمیں سر میں separate building کا پوچھ رہی تھی یہ تو آپ نے بتا دیا نا پہلے separate buildings یہ ہے نا دیکھیں اب جب آپ کو education نہیں ہوگی تو girls کے campus separate ہوگا boys کا campus separate ہوگا تو building جب آپ نے ایک بنانی ہے تو it costs a lot of money lot of resources are going to be utilized تو یہ دونوں چیزوں پہ cut لگ جاتا ہے کوئی education کی وجہ سے کہ جب building ایک ہی ہوگی ایک ہی campus ہوگا ایک ہی campus میں سارے بچے پڑھیں گے تو obviously آپ کا جو burden ہے financial وہ بہت کم ہو جائے گا okay sir jy thank you finally شکری آپ کے سمجھنے کا جب آپ اس طرح کہہ رہے ہیں جبما مجھے آپ کی کوئی بات سمجھ بھی نہیں ہوتی نہیں 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 خدا خاص طور میں ایسی کوئی بات نہیں کر رہا میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ بڑی اچھی بات ہے کہ میں سمجھا پایا ہوں اپنی بات کو میں اپنے آپ کو دعا دے رہا ہوں حاصل میں ماں بنوزی شکری یا چني چند کیا چند prost